رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتداری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو مومن لگتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہستے اور بہت کم روتے جب تو چاہے کہ لوگ تجھ سے محبت کریں تو دنیا سے بے رکبت ہو جا خدا کی لانت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے اور اگر دائیں اور بھائے جانب سے شروع ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے اور اگر پیچھے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ بدبختی کی علامت ہے تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو کھانا تھنڈا کر کے کھاؤ اس لیے کہ گرم کھانے سے برکت اور وسط رزق ختم ہو جاتی ہے جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے جو کسی کا قصور معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالی بھی اس کا قصور معاف نہیں کرے گا جس نے موت سے محبت کی وہ میرا سچا دوست ہے مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس کے لیے صرف مالدار لوگ بلائے جائیں اور غریب اور محتاج لوگوں کو نہ پوچھا جائے سب سے جلدی جس چیز کا سواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور اشتداری نبھانا ہے اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور اشتداری توڑنا ہے خرچ کی ابتداء ان لوگوں سے کرو جن کے اخراجات زندگی کے تم ذمہ دار ہو اللہ تعالی صدقہ کی وجہ سے ستر بیماریوں کو دور فرماتا ہے ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں سبسکرائب کریں